اگر کسی کا گوگل ایڈ ورڈ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے کسی بھی ریزن کی وجہ سے اکاؤنٹ اگر گوگل سسپنڈ کر دیتا تو پہلے بات تو یہ کہ وہ دوبارہ سے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیویٹ نہیں کرتے میں نے بہت دفعہ ٹائے کیا اور اپنے سینئر سے ہی میں نے ڈسکس کیا اس بارے میں تو سب نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کو پرمنٹی کلوز کر دیں تو اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ اتنا اوپن کر دیں تو اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنا اکاؤنٹ کو کلوز کر سکتے ہیں آپ نے سیٹنگ پہ جا کے پرفائرنس پہ جا کے میں بھی سکرنگ شیئر کر کے آپ کو دکھا دوں گا ایسا جو اکاؤنٹ سسپنڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے ملٹیپل لیزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ نے کچھ پولیسی باریشن کری ہو تو آپ نے بہت زیادہ کیمپیئنس آپ کی کو اپروو نہیں ہو یا ڈس اپروو آپ کی بہت ساری کیمپیئنس ہو اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں گوگل ایڈویڈ کی اکاؤنٹ سسپنڈ ہونے کی تو اب آپ میری سکین کی طرف چلیے اور اس میں آپ کو اطافتوں کے کس طریقے سے آپ اپنے ایڈویڈ اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کو اپنے اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے پریفیرنس کے اندر ہم آئیں گے یہ جو سکین ہے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ کا سٹیٹس آ رہا ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر چکا ہوں کینسل کر چکا ہوں میں اپنے اکاؤنٹ کو اچھا اب اس اکاؤنٹ کو اگر میں ری اوپن کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ نے بھی اپنے اکاؤنٹ کو کینسل کرنا ہے تو آپ یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو کینسل کر سکتے ہیں یہاں پر جو بھی اوپشن آئے گا جیسے آپ اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ کا اوپشن ہوگا آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے دن ابھی آپ کا اکاؤنٹ کینسل ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو پسند آئی ہوگی کسی طرح چیزوں کو بارے میں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے اسی کے ساتھ ہم لوگ کو ویب سائٹ ڈیزائنگ ڈیولپنٹ اور سرچ انہا اپنوزشن کی سروسز بھی آفر کرتے ہیں شکریہ